اس دنیا میں انسان کا گھر بننا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ زمانہ کبھی کسی کو نہیں بخشتا ہر کسی میں کوئی نہ کوئی برائی لوگ نکالتے رہتے ہیں آپ کسی کے گھر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنے لگیں تو آس پاس کے لوگ کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے ہمیشہ برائیاں ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ انسان میں شروع سے بات پائے گی کہ وہ دوسروں کو کبھی خوشت دیکھ ہی نہیں سکتا اور وہ اس کا مقابلہ اگر نہ کر سکے تو اس کی برائیاں دوسروں میں شروع کر دیتا ہے اور یہی کچھ ایک بیٹی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر سے رخصت ہو بھی جائے تو بھی اس کے سسران والے اس میں کوئی برائی کی ہی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس میں اگر ہم کوئی برائی نکالیں گے یا اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بیٹے کا ہی گھر تباہ ہوگا مگر انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ایک صوفی بزرگ نے فرمایا کہ جب تم کسی کی بیٹی کو بھو بنا کر لاؤ تو اس سے اچھا سلوک کرو اس کی عزت کرو کہ کل تمہاری بیٹی کو بھی عزت ملے اور جب کسی گھر میں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھا لی جاتی ہے تو ولی صاحب کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو کر رہتا ہے اس لیے اللہ سے ڈرو دوسروں کی عزت کا خیال رکھو کہ تمہاری عزت کا بھی خیال رکھا جائے اگر تم اپنی بیٹیوں کی زندگی سمارنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے گھروں میں یہ عادت سب کی بناو کہ وہ کبھی بھی دوسروں کا برا نہ سوچیں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈریں اور اس ہی کی عبادت کریں پھر آپ کے گھر میں موجود ہر فرم کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی بیٹیوں کی زندگی بھی سمر جائے گی کیونکہ اچھی عادت ہی انسان کی پوری زندگی کو سمار دیتی ہے اور جب انسان کسی دوسرے کی زندگی سمارتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی محفوظ رہتی ہے اور کہیں بھی ہو اس کو ہمیشہ اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے